بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے موضوع بحث کو مشخص کیا تھا پہلے ہم گدرستہ بحث کا خلاصہ بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے فرماتے ہیں کہ اب تک کی گفتگو خلاصہ ہمارے سامنے جو بھی آیا جو بھی ہم نے گدرستہ پانچ نقاط میں بیان کیا اس کو ہم بطور خلاصہ ان نقاط میں بیان کر سکتے ہیں پہلا نقطہ جو ہماری گدرستہ بحث سے واضح ہوا یہ ہوا کہ حسن و قب کے ہمارے سامنے تین طرح کے معنی ہیں ایک کمال و نقص کے معنی میں دوسرا مسلط و مفسدہ کے معنی میں اور تیسرا مدھو زم کے معنی میں فرماتے ہیں ان تین معنی میں سے جو تیسرا معنی ہے وہ ہماری محلے بحث میں شامل ہے دوسرا نقطہ جو ہمیں حاصل بگرستہ بحث سے واضح ہی ہے کہ حسن و قب کا تیسرا معنی عمر اعتباری ہے اور آرائے اکلا سے تتابق رکھتا ہے جیسو ہم نے قضیعہ مشہورہ کا نام دیتا ہے کہ ہم یہ کہاتا کہ جہاں پہ بھی آرائے اکلا سے تضابقت ہوگی اس کو ہم قضیعہ مشہورہ میں سے شمار کریں گے فرماتے ہیں اس اعتبار سے یہ تیسرا معنی عمر اعتباری ہے اور یہ قضیعہ مشہورہ میں شمار ہوگا تیسرا نقطہ جو معلومہ وہ یہ ہے کہ حسن و قب کا جو تیسرا معنی ہے وہ عقل عملی کے ذریعے ادھر آکے جا سکتا ہے نہ کہ عقل عملی کے بارے میں ہے اور چوتھا نقطہ میں کیا معلوم ہوا کہ تیسرے معنی کے لحاظ سے عقل کا حسن و قب کا حکم لگانے کے ہمارے سامنے دو طرح کے عوامل ہم نے پانچ طرح کے عوامل پیان کیا تھے ان میں سے ہم نے کہا تھا دو طرح کے عوامل ہمارے سامنے احسیات ہیں کہ جو ہماری مراد بن سکتے ہیں کون کون سے ایک ہے کسی چیز کا جب کمار یا اس کے نقص کا ادراک کرتے ہیں البتہ ادراک نوعی ہو شخصی نہ ہو اسی طرح جب کسی چیز کے مسئلہت اور مفسدہ کا ادراک کریں تو وہ بھی نوعی ہونا شخصی نگانے کے فرماتے ہیں یہ دو بنیادی عوامل ہے جو کسی چیز کے اوپر گیا کرتے ہیں عقل عملی کے باب سے حسن و قب کا حکم لگاتے ہیں اور پانچوہ نقطہ میں کیا معلوم ہوا کہ تیسرے معنی کے اعتباس سے حسن و قب کی ہمارے سامنے تین قسم میں آتی ہیں حسن و قب ازاتی حسن و قب اے ارضی اور حسن و قب اے اعتبار یہ ہماری قدرشتہ پانچ عباس کا کھلا تھا جس کو میں نے پانچ سطروں میں بیان کر دیا اب فرماتے ہیں کہ اب ہم اپنی اصلے باس میں وارد ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہماری جو باس ہے گفتگو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آیا جو کسی چیز کے اوپر ہم حسن و قب کا حکم لگا رہے ہیں یہ حکم عقلی ہے یعنی عقل بطور مستقل اس کا ادراک کر سکتی ہے یا یہ حکم کیا ہے شرعی ہے یعنی شعرے کے جعل کا محتاج ہے آیا ان میں سے کون سے ہماری براد ہے ہم نے کہا تھا ہمارے سامنے دو طرح کے نظریہ آتے ہیں ایک نظریہ عدلیہ کہاتا ہے دوسرا نظریہ اشائرہ کہاتا ہے آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عدلیہ درست ہے یا پھر اشائرہ والا عدم استقلال وانا نظریہ درست ہے فرماتے ہیں کہ مصنف اشائرہ کی دو دلیلیں اور اسی طرح عدلیہ کے بھی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں دو دلیلیں پہلے اشائرہ کی بیان کریں گے انشاءاللہ پھر باطل کریں گے اور آخر میں عدلیہ کی دو دلیلیں کو بیان کر کے پھر ان کے بارے میں اپنے گفتگو کو انشاءاللہ اتمام تک لے کر جائیں گے فرماتے ہیں پہلے ایک مقدمہ دیکھئے گا اسے انشاءاللہ آپ کے لئے پھر صورتحال پھر آگے واضح کریں گے یا وہ قیاس انفیسالی ہوتی ہے فرماتے ہیں ہماری جو گفتگو ہے وہ قیاسِ استحنائیِ اتسالی کے بارے میں اس طرح ہماری جو گفتگو ہے قیاسِ اقترانی کے بارے میں بھی نہیں ہے اس میں ممکنہ ہمارے سامنے چار طرح کے احتمال آتے ہیں البتہ ان چار احتمالات میں سے دو احتمال جو قابل نتیجہ ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے دیگر دو احتمالات ان کو جہاں پی بھی بیان کرن گے کی ضرورت بھی نہیں ہے پہلا فرماتے پہلا ہے تو معلوم ہارے سامنے کیا آتا ہے کہ ہم این مقدم کا استحسنا کریں تاکہ ہمیں این تعلی کا انتیجہ حاصل ہو جائے گا میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس لیے کہ منطق میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے فرماتے کہ این مقدم کو مستثنہ کرنے سے ہمیں جو این تعلی ہوتا ہے وہ حاصل ہو جائے جس کو ہم کذیعہ اقترانی میں کیا نام دیتے ہیں اس کو محمول کا نام دیتے ہیں فرماتے کہ جہاں پہ چکے مقدم اور تعلی ہوتا ہے کذیعہ اس شرط ہمیں فرماتے ہیں این مقدم کا جب اس سے سنا کریں گے تو ہمیں این تالی حاصل ہو جائی گی یعنی اس بات ملزوم سے ہم اس بات لازم کا نتیجہ لیتے ہیں یعنی ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں ملزوم کو ثابت کرتے ہیں جب ملزوم ہمارے لئے ثابت ہو جائے گا چونکہ ملزوم اور لازم میں ملازم آبائی جاتا ہے اس تبار سے لازم ہی ہمارے لئے ثابت ہو جائے گا فرماتے ہیں اس طرح کے قیاس میں ہمارے سامنے دو صورتیں ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتے ہیں جن کو ثابت کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ کہ ایک ہوتا ہے اس باتیں ملزوم ہم پہلے ملزوم کو ثابت کریں یعنی لازم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے بلکہ جب ہم ملزوم کو ثابت کر دیتے ہیں لازم خود بخود گیا جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے ملزوم کو ثابت کرنا ضروری ہے اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ خود ملازمہ کو جو لازمہ جو ملزوم اور لازم کے درے میں بنیادی تعلق ہے فرماتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے دو چیزیں یہاں پہ کیا ہوتی ضروری ہوتی ہیں البتہ مسلم فرماتے ہیں کہ قیاس کی یہ جو پہلی صورت ہے یہ جو پہلا احتمال ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ مباہ سے حجت میں آئے گی یہاں ہم اس کو بیان نہیں کریں گے دوسری صورت ہمارے سامنے کیا ہوتی ہے کہ نقیز تعلی کو ہم مستصنا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقیز مقدم کا نتیجہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے یعنی خود تعلی کو نہیں تعلی کی نقیز کو کیا کریں گے مستصنا کریں گے تاکہ ہمیں مقدم کی نقیز حاصل ہو جائے فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں ایک ہے اس بات ملازمہ اور دوسرا ہے ابتال لازم پہلے ملازمہ کو ثابت کریں گے کہ ملزوم اور لازم میں یہ ملازمہ پائے جاتا ہے جب ملازمہ ثابت ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے فقط اور فقط ہم لازم کو باتل قرار دیں گے جب لازم باتل ہو جائے گا فرماتے ہیں اس سے ملزوم بھی کیا ہو جائے گا باتل ہو جائے گا اس عمل کے ذریعے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے دوسرا احتمال ہے دوسری صورت ہے ہم اپنے اس مقام میں کول حق کو اس دوسرے طریقے کے ذریعے کیا کریں گے ثابت کریں گے کیا مطلب یعنی تعلی کے نقیز کو نکال لیں گے تاکہ مقدم کا نقیز ہمیں برامد ہو جائے یعنی ہم لازم کو باتل کریں گے ہم اشائرہ کے کول کو باتل کریں گے جب اشائرہ کا کول باتل ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ عدلیہ کا کول خود بخود ہی ہمارے لے کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں اپنے اصلے مطلب کو فرماتے ہیں آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ بہا سے بیان کیا تھا کہ جو حسنو کب ہے وہ قضائے مشہورہ میں سے شمار ہوتے ہیں اور پھر ہم نے ابھی کہا تھا کہ قضائے مشہورہ جائے وہ قضائے ضروریہ کا قصیم قرار پاتے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی قضائے ضروریہ الگ چیز ہے قضائے مشہورہ الگ چیز ہے قضائے مشہورہ کو ہم قضائے ضروریہ کی قسم یا قضائے ضروریہ کو قضائے مشہورہ کی قسم قرار نہیں دے سکتے فرماتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی آج ہم نے کہا تھا کہ اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کی جو وضاحت ہے وہ ہم اپنے چھڑے مرلے میں آخری مرلے میں بیان کریں گے آج انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے کریں گے فرماتے ہیں کہ قضایہ مشہورہ الگ چیز ہے قضایہ ضروری ہے الگ چیز ہے یہ بات جب آپ کے لئے واضح ہو جائے گی فرماتے ہیں اس مسئلے میں پھر اشائرہ کے کول کے متلان بھی آپ کے لئے کیا ہو جائے گا واضح ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ شمار ہوتی ہیں لیکن اشائرہ ان میں خلط واقع کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو مغالطہ حاصل ہو جاتا ہے اشائرہ کی پہلے دلی سنیے گا پہلے دلی کیا ہے کہ اگر حسنوں کو میں حاکم اکل ہو تو اس صورت میں اس ادراک اور کل کے جز سے بڑے ہونے کے ادراک میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم کہتے ہیں کہ الکل اعظام من الجز فرماتے ہیں کل جز سے مرشہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے فرماتے ہیں اکل کیا ہے اس کا ہر حال میں ادراک کرتی ہے اور اس کے لئے ہمیں حکم شریف وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ کے نزدیک ہر مقام پہ حسنوں کو کیا ہو اکلی ہو فرماتے ہیں اس صورت میں حسنوں کو کے اکلی ہونے میں اور کل کے جز سے بڑے ہونے کے اکلی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے حالانکہ فرماتے ہیں تعلی باطل ہے تعلی باطل کیا مطلب فرماتے ہیں کہ çünkü ان دونوں میں کیا ہے فرق جو کہا نا فرق نہیں ہو جائے چونکہ فرق پائے جاتا ہے یعنی فرق نہیں ہے یہ والا کول باطل ہے چونکہ ان میں فرق پائے جاتا ہے اس بنا پر فرماتے ہیں چونکہ تعلی باطل ہے تعلی باطل کول اور جز کے ادراک والے میں اور حسنوں کو کی اکلی ہونے میں فرق پائے جاتا ہے لہٰذا فرماتے ہیں کہ مقدم بھی باطل مقدم کیا ہے قرار دے سکتے ہیں پھر ہم اس کو اقلی قرار نہیں دے سکتے مسننی فرماتے ہیں کہ جناب اشائرہ آپ نے جو نظریہ دیا ہمارے نظریہ درست نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ جو ملازمہ آپ نے ثابت کیا کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کل کا جس سے بڑا ہونے والا ادراک یہ بھی اقلی اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حسنوکوب کا ادراک بھی اقلی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ملازمہ اصل ثابت ہی نہیں ہے جب ملازمہ ثابت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ آپ اسے جو نتیجہ آپ نے لیا مقدم کو باطل کر کے یہ نتیجہ لینا بھی آپ کے لئے درست نہیں ہے کیوں فرماتے ہیں اس لئے کہ ان میں فرق پیجا تھا کیسے اعتبار سے کہ جو حسنوکوب کا اقلی ہونا ہے یہ قضائے مشہورہ میں سے حسنوکوب شمار ہوتا ہے اور کل کا جس سے بڑا ہونا یہ قضائے یقینیہ میں سے شمار تھا جس کو ہم نے قضائے ضروریہ کہا تھا یعنی یہ دونوں الگ الگ شمار ہوتے ہیں دونوں کا ایک باب سے تعلق نہیں ہے بلکہ جو حسنوکوب ہے یہ قضائے مشہورہ میں سے ہے اور جو کل اور جز ہے یہ قضائے یقینیہ یہ قضائے ضروریہ میں سے اور ہم نے ابتدامی بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہے ہیں کہ قضائے مشہورہ الگ ہے اور قضائے ضروریہ الگ ہے دونوں ایک دوسرے کا قسیم شمار ہوتے ہیں قسم شمار نیوتیں فرماتے ہیں اس اعتبار سے جب دونوں الگ الگ باب سے ہیں آپ کسی اعتبار سے ان میں ملازمہ ثابت کر سکتے ہیں ملازمہ ثابت ہو نہیں سکتا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہمارا چھٹا اور آخری مرحلہ کیا ہے طرفین کے عدلہ کو بیان کریں گے پہلے اشہرہ کی دلوں کو بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم عدلیہ کی عدلہ کو بیان کریں گے فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان سے آپ کو کیا ہو جائے گا نستتی اور آپ اس بات کے اہل ہو جائیں گے اس بات کے ہمیں صلاحیت آجے کے قادر ہو جائیں گے کیا ہم کیا کریں دونوں طرفین کی عدلہ کو بصیرت کی نظر سے آپ کے سامنے پیش کریں جو عدالت والا حکم ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا جا سکے اس کو بھی ہم حاصل کر سکے ہم کچھ مواد پیش کریں گے کچھ دلیلیں پیش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے صورتحالوہ سے ہو جائے گی فانکول پس ہم کہتے ہیں فرماتے ہیں اس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کس بات کا فرماتے ہیں کہ یہ جو قضایہ مشہورہ ہے یہ قضایہ ضروریہ ہے جس کی ہم نے چھے قسمیں بیان کی تھی یہ ان قضایہ ضروریہ کی چھے قسموں میں سے شمار ہوتا ہے یعنی قضیہ مشہورہ جاہ وہ جو الگ قسم ہے اور یہ جو ہم جس کو ہم قضایہ جیکینیہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ قضایہ ضروریہ میں شمار ہوتا ہے جو کہ اس کے قسمیں مقابل شمار ہوتی ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ قسیم ہونے کا تعلق ہے یہ اس کی قسم شمار نہیں ہوتا وَمِنْهُرْنَعْرِ فرماتے ہیں جب آپ کے لئے بات واضح ہو چکی کہ قضایہ مشہورہ الگ ہیں اور قضایہ ضروریہ یا قضایہ جیکینیہ الگ ہیں فرماتے ہیں نعرف المغالطة فی دلیل اشائرہ آپ کو اشائرہ کی جو دلیل ہم انشاءاللہ بھی بیان کر رہے ہیں اس میں جو مغالطہ ہے آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا وَهُوَا أَحَمُّ عَدِلَّتِمْ فرماتے ہیں جو دلیل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اشائرہ کی سب سے بہترین دلیلی یہ ہے جس کے اندر مغالطہ واقع ہو ہے اس لئے کہ خود اشائرہ کہتے ہیں کیا لَوْ كَانَتْ قَضِيَةُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ لَمَّا كَانَ فَرْقٌ بَيْنَ حُکْمِهِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَتِ وَبَيْنَ حُکْمِهِ بِأَنَ الْكُلَّا أَعْضَمُ مِنَ الْجُسْ فرماتے ہیں کہ حسنوں کو بولا قضیہ اگر ان قضائے میں سے شمار کریں کہ جس میں عقل حاکم قرار باتی ہے شر حاکم نہیں ہوتے بلکہ اس کو ہم قضائے عقلیہ میں سے قرار دیں قضائے شریعہ میں سے قرار نہ دیں فرماتے اللہ ما کانا فرق پھر فرماتے ہیں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا بَيْنَ حُکْمِهِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَةِ کہ اس قضیہ میں جو حسن و قوب کا حکم لگا رہے ہیں اس کے عقلی ہونے میں وَبَيْنَ حُکْمِهِ اور عقل کے اس بات کی حکم لگانے میں کہ کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے اس قضیہ کے ادراک میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ مَوْجُودٌ قَطَعَ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بات روزے روزہ کی طرح واضح ہے کہ ان میں ایک بہت بڑا اور واضح فرق پایا جاتا ہے جب فرق پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو ہم کیا قرار دے ہیں کہ اس کو عقلی قرار دے رہے ہیں فرماتے ہیں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا یہ عقلی ہوگا اور جو حسن و قب کا باب ہے وہ عقلی شمار نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ یہ تو ہم نے اسی بات کو بیان کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ اگر تو دونوں میں فرق نہیں ہے تو چونکہ یہ عقلی ہے لہذا حسن و قب کا باب ہی کیا ہو جائے گا عقلی ہو جائے گا لیکن فرماتے ہیں چونکہ فرق پائے جاتا ہے لہذا حسن و قب کا اقلی قرار نہیں دے سکتے اِذِ الْحُکْمُ سَانِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اِسْنَان اس لیے فرماتے ہیں کہ جو حکم ثانی ہے یہ والا کہ کل ہمیشہ جو سے بڑھاتا ہے فرماتے ہیں اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے مَا وَقُوِ الْاخْتَلَافِ فِي الْعَو لیکن فرماتے ہیں کہ حسن و قب کے اقلی ہونے کے بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حسن و قب کا اقلی ہونا ہمارے نظریک ثابت نہیں ہے جبکہ کل کا جو سے بڑھا ہونا اور اس قضیعہ کا اقلی ہونا ہمارے لئے کیا ہے ثابت ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ ولی دلیلہ قیاسے استثنائی کی قسم شمار ہوتی ہے قد استوسنے آفیہ نقیز التالی لینتجہ نقیز المقدم امتزام ام نے دو صورتیں بیان کی تھی ان میں سے یہ دوسری صورت ہے کہ ہم تالی کے نقیز کو کیا کریں گے مستثنہ کریں گے تاکہ مقدم کا نقیز حاصل ہو جائے گی تالی کا نقیز کیا ہے تالی ہمارے پاس کیا آتی ہے کہ کل کا جو سے بڑھا ہونا یہ اقلی ہے اس کا نقیز کیا ہے اس کا اقلی نہ ہونا فرماتے ہیں چونکہ اس کے اقلی نہ ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے لہذا فرماتے ہیں کہ اس کے پھر اقلی ہونے کا بھی کوئی قائل نہیں اس اعتبار سے ہم اس کو ثابت کر دیں گے مستثنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اس قضیے کا اور اس دلیل کا جواب دیتا ہوں جو پہلا مقدم آپ نے بیان کیا جو جملہ شرطی ہے کہ جو ہمارے پاس حسنوں کو آتا ہے کسی قضیے میں اگر تو یہ اقلی ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر اس کے درمیان اور کول کے عجز سے بڑے ہونے کے درمیان کو فرق نہیں ہوگا فرماتے ہیں یہ والا جو مقدم اولا ہے ممنوعتن فرماتے ہیں ممنوع ہے کیوں ممنوع ہے درست کیوں نہیں ہے غلط کیوں ہے باطل کیوں ہے فرماتے فرماتے ہیں اس کی ممنوعیت اسی بات سے معلوم ہو جائے گی جو میں نے ابھی ابھی آپ کے لئے بیان کی تھی کون سی والی لئن قضیت الحسن والکبہ کما کلنا من المشہورات کے یہ قضایہ مشہورہ میں سے شمار ہوتا ہے وقضیتو ان الکل آزم من الجزئے من الولیات الیکینیات یہ قضایہ اولیہ یہ یقینیات میں سے شمار ہوتا ہے ضروریات کے باب میں سے شمار ہوتا ہے یقینیات کے باب سے ہوتا ہے مشہورات میں سے شمار نہیں تو دونوں کا باب الگ الگ ہے جب دونوں کا باب الگ ہے فلا ملازمت بینہما ان کے درمیان ملازمہ بس ثابت نہیں ہوگا وَلَيْسَهُمَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ فرماتے ہیں دونوں ایک باب سے نہیں ہے حَتَّى يَلْزَمَا مِنْ قَوْنِ الْقَزِيَةِ الْأُولَى تاکہ فرماتے ہیں ہم قضیہ اولا سے لازم قرار دیں کس بات کو جس میں ہم حکم اقل قرار دے رہے ہیں اس کے بارے میں اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ یقونا فرقن بین ہما و بین القضیہ تِسانیہ کے حسن و قوب کے اعتبار سے اور قضیہ ایسانیہ جو کہ کل کے جستے بڑے ہونے کے دراق میں کوئی فرق نہیں پائی جاتا فرماتے ہیں جب دونوں ہیں ہی الگ باب سے ان میں ملازمہ ثابت ہے یا نہیں جب ملازمہ ثابت نہیں ہے فرماتے آپ نے اس سے دلال فرمائے اصلاً اس سے دلال کی عمارت ہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی خلاصہ کیا ہو آج کے درس کا حسن و قوب کے متعلق ہمارے سامنے دو برہادی نظریات آتے ہیں ایک ہے حسن و قوبِ اقلی اور دوسرا حسن و قوبِ شرعی اشائرہ حسن و قوب کے شرعی انہی کو ثابت کرنے کے لیے دو طرح کی دلیلیں بیان کرتے ہیں پہلی دلیل کیا ہے پہلی دلیل کیا ہے اس سے سرائیہ متصل کی صورت میں ہے جس میں اشائرہ نے کیا کیا کہ انہوں نے تعلیق نقیز کو باطل کر دیا جس کو پھر انہوں نے مقدم کے نقیز کی صورت میں بدلتی جہا حاصل کر لیا اور کیا کہا انہوں نے کہ اگر حسن و قوب میں اقل حاکم ہوگی تو ضروری ہے کہ سب کا اس میں اتفاق ہو کہ جیسے کل کے جسے بڑا ہونے کے اوپر سب کا اتفاق ہے فرماتے ہیں چونکہ ان دونوں میں فرق پائی جاتا ہے لہٰذا ہم حسن و قوب کو بھی اقلی قرار نہیں دیں گے مستانی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا قول باطل ہے کیوں اس لئے کہ یہاں پہ اصلا ملازمہ موجود نہیں ہے کیوں اس لئے کہ دونوں الگ الگ باب سے شمار ہوتے ہیں جو حسنوں کو بھی قضائے مشہورہ سے شمار ہوتا ہے اور جو کل کا جس سے بڑا ہونا ہے یہ قضائے یقینیات اولیات میں سے شمار ہوتا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ